بھئی مزید اللہ کا گھر ہے اس کا احترام بہت ضروری ہے اس لیے بغیر ضرورت کے مزید میں باتیں کرنے کی بھی سخت سے سخت سے منائی اور وعیدیں آئی ہیں جتنے اب آپ بار کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئے حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے مزید میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں اندر آ جائے بھائی بار کھڑے رہنے والے احباب اندر تشریف لے آئے حدیث شریف میں لکھا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ مزید میں آ جائے اللہ کا مہمان بن گیا اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان بن گئے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا صرف خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھنے پر بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رشاد علی ہے اللہ کی معصوم جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتی اس لئے بغیر ضرورت کی بلکل باہر نہ کھڑے رہے اندر تشریف لے آئے الحمدللہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اللہ کے گھر میں جماع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا احسان ہے ہم اپنی مردی سے جماع نہیں ہوئے اللہ نے ہمیں جماع فرمایا ہے حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کا مجمع موجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ اکرام کچھ لوگ قیامت کے میدان میں ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اب قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ایسے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا مقام اور کچھ لوگوں کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور ہمارے نبی نے آگے فرمایا کہ سن لو میرے صحابہ اکرام وہ انبیاء اکرام کی جماعت نہیں ہوگی وہ شہدہ کی جماعت نہیں ہوگی یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے نہیں انبیاء اکرام کی معصوم جماعت نہیں دیہات کے رہنے والے ایک صحابی نے پیچھے سے گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر پوچھا کہ اللہ کے نبی درہ ان کی پہچان تو بتلا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہوں گے اور اللہ کا ذکرہ کرتے ہوں گے یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوں گے ہر وہ عمل جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہیں ہر وہ بات جس سے اللہ یاد آ جائے جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا ذکرہ ہیں اس لئے اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف لیا ہے بھئی ابھی کچھ احباب کھڑے ہیں آ جاؤ بھئی اندر کے حصے میں آ جاؤ مل کر بیٹھو آ جاؤ اندر کے حصے میں آ جاؤ محسن نے کہا کہ مسجد میں باتیں کرنا منا ہے آ جاؤ یہ اللہ کا گھر ہے کوئی باتیں کرتا ہے تو فرش گو اس کو یا ولی اللہ اس کو چپ ہو جاؤ 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 بھئی آ جاؤ بھئی اندر آ جاؤ مل کر بیٹھو باہر مت بیٹھو مجمع کے ساتھ بیٹھو مجمع کے ساتھ ابھی کچھ احباب باہر باتیں کر رہے ہیں آ جاؤ بھئی کہ ہم پری امت ہے ہاں تم بھی آ جاؤ جلا مل کر بیٹھو بھائی اور دل کی بات کو قرآن پاک کو دل کے کالوں کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے قرآن میں فَسْتَابِعُو دھیان کے ساتھ ہمیں دن کی بات سنی تاکہ سمجھ میں آئے اور سمجھے گا تو پھر عمل کرے گا سمجھائی نہیں سنائی نہیں تو عمل کیا کرے گا اس لئے قرآن کہتا ہے کہ اچھی طرح سنو اور پھر اچھی طرح کسے عمل کرو اللہ تلہ ہر چیز کو اچھی دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا بھی مزاج یہی ہے بازار جاتے ہیں تو اچھی گڑی اچھا کپڑا اچھا جوتا دے دو کلم اچھا دے دو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے لئے اچھا عمل ہو توڑا بھی گربر والا فکر اللہ قبول نہیں کرتے اس کو فرمایا تبارک اللہذی بیده الملک وہو علی کل شئین قدیر اللہذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسان عملہ احسان عمل اچھے سے اچھا عمل کر کے اللہ کو بتو ایسے چار مہینے لگا ہو سمجھے کہ آگے پیچھے سفر کے دن کٹ کے ایک سو بیس دن اس زیرے کی صبح کی اس کو ایک سو بیس دن کی نمازیں کتنی ہوتی ہے اس ساری نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ اس صبح میں ہماری ہونی چاہیے احسان عمل سمجھے کے لئے اللہ یہ چاہتے ہیں لیبلوکم ایوکم احسان عامالہ کون اچھا عمل کر گئے ہمارے پاس تو اللہ یہ چاہتے ہیں اسی لئے ذرا بھی اس عمل کے اندر میں گربار ہوگی تو اللہ ترہیے اس کو قبول گئے ایک کروڑ روپے تم دے رہے ہو اللہ کے راستے میں دیکھا اندر تھوڑی سی نیت میں گربار ہے تو کوئی حیثیت نہیں تم کروڑ سمجھ رہے ہو اللہ کے نظر بے قیمت تمہاری نیت کی خرابی کی ہو جاتا ہے اس لئے حدیث میں آتے ہیں حضرت بو حریر علی اللہ و تعالی بہت بہت صحابی ہے وہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایک عالم قاری کو ایک سخی کو اور ایک شہید کو شہید کسے کے دے اللہ کے راستے میں جان دے دی تینوں کو بلائیں گے اور تینوں کے لئے فیصلہ ہوگا جہنم کا کہہ سمجھ بھی کہہ کار فیصلہ ہوگا کس کے لئے قاری حافظ اور سخی مال جسے اللہ کے راستے میں خرش گیا اور شہید تینوں نے کوئی گناہ کے کام کئے کتنے بڑے بڑے کام کی تینوں کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا کیوں نئیت کی خرابے کی وجہ سے اللہ کے لئے واب اللہی تھا نئیت کی خرابی جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہوگا اسے ہمیشہ درنا چاہیے اور ہر عمل سے پہلے آپ چھوٹا عمل کرو کیا بڑا عمل کرو چاہے دس لپیہ چندے والے کو دے رہے ہو اندر کی نئیت صحیح کرو میں اللہ کے لئے دے رہا ہوں میں اللہ کے لئے دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے دے رہا ہوں کسی کو پتہ بھی نہ چلے ہاں امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ حضور کی اولاد میں ایسے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا گیا سو گریب گروہ میں فاقے آگئے کیا مطلب امام زین العبدین رحمت اللہ نے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور ان کا راشن وغیرہ سارا خرچہ امام زین العبدین پہنچا دے اور گھر والوں کو پتہ نہیں کہ کس نے ہم کو دیا اور ہم تو جس کے دیرہ کتنا احسان جیتا تھے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرا خرچہ مجھے کون دے رہا ہے ان کے ویسال پر پچا چلا کے سو گروہ پر فاقے آگئے یہ تھے مخلصین مخلصین حضر علی رضی اللہ وطلی امام حسن حسین رضی اللہ وطلی بیمار ہوئے تو گھر والوں نے منت ماننی کہ ہم روزہ رکھیں گے روزہ نے شروع کیا تو حضور کے بیٹی ہے سیدہ فاطفہ رضی اللہ وطلی حضر علی آپ کے داماق قرآن میں بھی اس کا تذکر آئے تو تینوں دین آپ نے سہری تو پانے سے ہو ہی رہی تھی تھوڑی محنت کے شام کو پانچ لوٹیاں گھر میں پانچ تھے علی فاطمہ حسن حسن ایک باندھی وہاں چھوٹیا بنائی تھی بشک سے وہ بھی صدقہ کر دیا دے دیا سمجھے گے اللہ کے لئے تینوں دن فاقے ہیں ان کی تینوں دن فاقے سے سہری بھی پانی سے ہو رہی ہے اور افتاری بھی پانی سے ہو رہی ہے ہاں فیلن کی شانبی قرآن ازرام انما نتعیموکم لوجہ اللہ انما نتعیموکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اسے پہلے ویتعیمون الطعام علی حبہی مسکین ویتیم واسیرا اللہ کی محبت میں مسکین ویتیم قیدی کو کھلا دیا ایک دن قیدی آیا مجھے دے دو بھوکا ہوں دے دیا افتاری باقی ہے روٹی ساری دے دی ہاں اسیر آیا قیدی آیا یتیم آیا مسکین آیا تینوں کو دیدی اب قرآن ہوتا رہے اور اللہ کے لئے یہ تھا اللہ کے لئے کیا کہتے ہیں قرآن کیا کہا قرآن ان کے اخلاص کو بیان کر رہا ہے آج بھی خود تو کہا رہا ہے کہ مو آؤ اخلاص بارا سو قرآن کی اخلاص کو بیان کر رہا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا یہ گاڑی نمبر چھے چھے زیرو دو دو سیٹ میں جلدہ کرنی ہے بھائی کس کی ہے گاڑی کل رہا ہے جس کی گاڑی ہو ہمیشہ بھائی یہاں اپنی بستے میں اپنے محلے میں اس طریقے سے اپنی گاڑی یا ہر چیز کی کسی کو تکلیف لگو مسلمان کہتے ہی اس کو کہ اس کی زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم سے ہم تو رحمت اللہ العالمین کے امت ہی ہے ہم دوستوں کے لئے رحمت بنیں سمجھے گی مسلمان نہیں اب ہم زینور عابدین رحمت اللہ لے سو کا خرچہ دے رہے اور جس کو دیر اس کو پتہ بھی نہیں ہے سمجھے گی ایسے تھے جب اللہ کے دین کے لئے قربان دی جاتی ہے اور امان پر جب محنت ہوتی ہے اور اندر میں جو امان بندہ جا یہ صفات اندر میں پیدا ہوتی ہے یہ صفات ہوئی ہے یقین بندہ ہے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے نمازوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے دعوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے اندر میں سخاوت صفاتِ حمید اندر میں پیدا ہوتے ہیں رضائل بُرے صفات اندر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ صحبہ اکرم ہم رضا نہ سنتے کہ اللہ کے لبی کی بیعصت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں پونے ساتھ سو کا عرصہ گزر گیا وہ ساڑے چھے سو کونے ساتھ سو سال کے اندروں میں نبی لیایا تو وہ کفرہ شہر کا جہارت عام ہو گئی میں نے دوں کہ تو میں نے چھوڑ دو گے اس مسجید کو جھاڑو لگا نہ چھوڑ دو بانگی صاحب کو نکال دو اور ایک مہینے کے بعد مسجد کو دیکھو تو اندر میں جا لے اور بکڑی کے جا لے اور کتی گندی مسجد ہو جائے گی ایک مہینہ چھوڑ جائے پر ہوگی کے نہیں ہوگی تم اپنے گھر کا تعلیٰ لگا کر سورت چار مہینے کے لیے چھلے جاؤ چار مہینے کے بعد آکر اپنا گھر دیکھو ساف ساف ہوگا نہیں تو یہ تو اتنا ورثہ ہو گیا تو بے دینی عام ہو گئی تھی اللہ نے رحم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت فرمائی امت پر رحم کھا کر اور امت جہنم کی طرف جا رہی تھی جہالہ زنا شراب چوری ڈاکا بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا تواب کرتے تھے بغیر کپڑوں کے ننگے ہو کر اس کو عبادت سمجھتے تھے تین سو ساٹھ مرتیاں بیت اللہ میں رکھتی تھی بیت اللہ میں جہم حج کے لئے جاتے تین سو سائٹ ایک نہیں سمجھے تین سو سائٹ یہ تھی اللہ کے نبی ریسوں پر محنت کی محنت کی دلوں پر محنت یہ ہماری محنت جو ہے نا یہ نہیں ہے تمہارے دکار مگر تم پیشہ بنا پناہ انتہار بنا تو میں نے کہا یہ اس کی محنت نہیں ہے دلوں پر محنت ہے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت قلوب پر ہوتی ہے دلوں پر محنت دل بن جائے ہمارے بس اصل یہ ہے دل ہماری پوری بوڑی کے اندر میں اصل دل ہے ہار وہ ہار بڑ ہو گیا تو بھی بڑ ہو گیا ہوا گا نہیں یہ ہار بڑ ہو گیا تو تو کبر میں بن کہ رکھے گا کوئی ہمیں بلو اصل ہار ہے وہ بن گئے ہمارا اندر دکار دل بن جائے میں نے دل بنا انسان بنا انسان بنا تو سارا نظام دنیا کا صحیح ہو جائے گا صحابہ بگڑے ہوئے تھے اللہ کے ربی نے دلوں پر محنت کی صدیق بنے فاروق بنے اسمال غری بنے اسد اللہ آیا سمجھیں سیف اللہ پیدا ہوا ایسے ایسے شیر پیدا ہوا ہے میرے دوست اس محنت سے جو نوٹنے والے تھے چھوڑی کرنے والے تھے وہ ایسے قائد بن گئے کہ جس کے پیچھے چلو تم جنت پر چلے جاؤ سوال لاکھ تیار کرنے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی ساری گندگی ختم ہو گئی کفرہ سیف کے ختم ہو گیا وہ ایمان وہ یقین وہ اندر بھی سخابات اللہ کے دل پر لگا لگا بوقا آتا تھا لوٹ لیتے تھے سمجھیں اب جب محنت دلوں پر ہوئی اور اندر بھی ایمان بنا تو یہی بھوکی رہ کر دوسروں کو خدا رہے جو قرآن ان کے اخلاص کو بیان کر رہا ہے جو لوٹ کر کھانے والے تھے دوسرے کا پیٹ چھر کر کھانے والے تھے جب اندر بھی ایمان بنا دل کی محنت کے دریئے سے اب ایک خود بھوکی رہ کر بچوں کو بھوکا رہ کر مسکن اور عطیب کو خدا رہے ہیں اور قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے انما نتعمکم لی وجہ اللہ لی وجہ اللہ اپنے لیے لکھ صرف اللہ کے لئے لا لولیدو منکم جزاؤں ولا شکورا ہم تم سے کوئی بدلہ تینکیو اتنا کوئی یہ بھی ہم نہیں چاہتے جزا کر رہا تینکیو ہم یہ بھی دیں تینکیو بھی مت گو بھی ہم نے اللہ سے بدلہ چاہتے آیا سمجھ یہ قرآن ہے اللہ ہمیں مخلص بنا دے ہاں اصلا دنیا کی محبت ہے اپنے بہن کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے بہن کے غربے فاقع ہیں تو ایمان کمزغر ہے جس ایمان بنے گا تو فاقعوں سے رہ کر امت کا پیت بھرے گا حضور کی مجلس میں ایک صحابی آئے ایک میمہمان آگے اللہ کے ربی نے فرما گیا اللہ کے ربی کے گھر میں کچھ نہیں تھا اپنے آدھی بھیجے کہ میں نو گھروں میں جب لوگ کوئی گھر میں ہے تو نو گھروں میں کچھ نہیں ملا ایک میمہمان کو کھلانے کے لئے چھو بچ میں سے کہا وہاں مارک میمہمان سے وہاں آدھی رات کو مارو میمہمان نے امبار سے انسانی صحابی کھڑے ہو گئے ان کو بھیدے جاؤں گا اس کا اثر اس پر پڑا تو ہمارے گولہوں کا اثر آسمان زمین پر پڑ رہا ہے ہمارے گولہوں کا اثر یہ وقت اول بارشیں نہیں آتی کاس سالے ہوتی ہے نہیں نہیں بھیماری گولہوں کا اثر ہر ایک اثر ہوتا ہے وہ کھڑی یہاں بند تل چالو ہوا تو اس کو حرکت میں رہے بول دے لگا بولو سمجھے گی تو کیا کہتا تھا بھائی میں بول جاتا ہوں سبق کیا تھا آپ نے فرما ہے میرے مہمان کو ایک انسانی صحابی لے کے گا دیکھو وہ بھی بیچارے دن کے تقادے اتنے آتے تھے ہم سے زیادہ اقل منتے خدا کی قسم صحابہ اکرام لیکن دن پوری دنیوں میں پہنچانا تھا اتنے دن کے تقادے تھے کہ آپ کو کمانے کا موقع نہیں بھیلتا سمجھے گی سمجھے گے گا اور جا کر بی بی سے کہا کہ اللہ رسول و مہمان صاحب بارو ہی نہ تھا کوئی اندر کھا پاؤنا ہے تو ہن ترجمت مہمان آلو موچی جوان بی بی نے بھی کہا کہ آج تو کچھ نہیں ہے تھوڑا سا پڑا ہے بچوں کی لیے ہو بھی آج تو میرے نمبر تو پاکت ہے تھوڑا بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا تو میں وہ رکھ دیتی ہوں اور دیکھو پھر بی بی بھی کیسے تھی انہوں نے بھی ایمان سکھایا تھا اپنے بی کو سمجھے کے لیے گر کی تعلیمیں کو ذریعہ جو نبی حضور صاحب سے سنتے تھے اوہ دن کی باتیں گھروں میں چلا کر اپنے بال بچوں کا دینی زہن بناتے تھے ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں بی بچے سمجھتے ہیں اب اللہ کے دن کے فیدانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کے بارہ بارہ بچے شہدت کے لیے تکھڑے ہو جاتے تھے انگلوں کے بڑھ اللہ کے رمی کو بھیسانا پڑتا تھا ایسا صاحبہ نے اپنے بال بچوں کا تعلیم کے ذریعے سے ذہن بنایا تھا بی بی کہتی کہ دیکھو تم میمان کے ساتھ بیٹھ لینا کھانا تھوڑا ہے بچوں کے لیے ساتھ بنا اور وہ بچی ہیں تیل کی میں جا چھک کرنے کے بہانے سے وہ بچی کو پھک بار کے بجھا دوں گی تاکہ اندینے میں وہ تھوڑا ہے وہ مہمان کھا جا رہے وہ جا رہا ہوگا تو مہمان ہے کہ میں تمہیں چپ کھاتے ہیں تو میں اکرس کھو تو بیچار ہو آجا تمہیں کھلا ہے کہ وہ بکا رہے گا سمجھے تو میں پھک باروں گے تو کھارا جو بھی ہے اللہ کا نبی کا مہمان کھا لے یہ اندر کے جذبات ان کا اخلاص تھا جب صبح میں آئے ہیں صحابی تو اللہ تعالیٰ آتبان دے قرآن آتا ہے ان کی شان میں ایسے تھے کہ ان کے عملوں پر قرآن اتر رہا ہے وہ عمل کرتے ہیں کوئی ایسا اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو قرآن ہوتا ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاصًا خود چارے پاکوں سے ہے خود پاکوں سے ایسار کرتے ہیں ایسار کہتے ہیں خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کہہ جارہا یہ صفات پیدا ہوئے پھر یہ صفات وہ آکے ہم رضا نہ سنتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حسن عبداللہ تعافر رضی اللہ تعالیٰ ایک مدبہ جا رہے تھے تیروس سفر میں دیکھو تو سی ہم وہ کتنے دور ہم ہو گئے جنگل میں جا رہے تھے پسے ایک بھوڑیا کا جھوپرا دکھائی دیا پہنچے بھوکے پیاسے جہاں کہ بلیویاں کچھ پیلے بھیلے کو ہے کہا کہ ایک بکری سامنے کھڑی مریل قسم کی کچھ پری ہماری مسجد میں جماعت تین دن سے ہے لیکن کبھی پاس بیٹھے کے لئے سے پوچھتا بھی لیکن چھا بھی تو کرنا بھی تو جماعت باروں سمجھے ہاں اللہ والے ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اورے جنگل میں کبر ہے کون ہے وہ حسنان حسنان اور کون ہے عبداللہ بیل جعفر بریہ کو کیا رسم لہا ہو کھلا دیا بکری کارٹینوں نے پھر تین دنوں نے کہا کہ نوشی مہا ہمیں بدیلہ چاہیے ہیں اور ہم حسنان لوگ ہیں اور تمہارے کدھی آواتا ہمار مر جو وہ بیچھے نوشی بلی اوبر کی وہ تو چلے گئے ان کا موڑا شوار آیا تھا اس نے کہا کہ آوہ سوکر آیا تھا حسنان لوگ کو وہ بکری کھا رہی پہلے تو کہا کہ آپ نے آپ روش ہوتا ہے اور کھا رہی ہے دنوں حسنان آشن کرے ہی حسنان آتا ہے ہاتھ چاکا کھوڑا وہ لوگ کھڑ جانے والے تھے اس زمانے میں کچھ عرصہ کے بعد ان پر اور ان کے حالات بگلے بیاں بی بی کے مدیلہ گئے مزدوری کی نئیت سے بیاں بی بی یہ بھی وہاں جگہ کیا مزدوری وہ مہنگن یا چونگتی تھے اور اس کو بیش دیتے جو دو پیسے بیلتے تھے ایک بڑے بیاں اپنا گزارہ کرتے تھے ایک بڑے بہتا ہے وہاں حسن رضی اللہ دروازے پر کھڑے دیکھ لیا اس بڑیہ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے وہ بکری والی بڑیہ ہے اب تھوڑا پہچان کے بولایا خادر اس بڑیہ کو دا بولا اب پہچان لیا کہ یہ ہماری وہ مزبان بکری والی یہ بڑیہ ہے کہاں گے منہ پہچانا کرنا ہے وہ بھی بچھالی کب نظر ایک مرتبہ جنگل میں دیکھا تو کیسے پہچانے تو کہ ہم تمہارے وہ بہمان ہیں اور پھر گلام سے کہا کہ بھئی اینا بدلم ہوں ہمیں تین جنا ہتا بکری کھاوار کھاوار تو ایک ہزار بکری اور ایک ہزار دینار آلانے تو کھاوار اور امین گاوار ملوکس ہے اپنے گاڑی بیشتی ہیں کہ ایک پھنیاں لیکنے روپیوں کھا دینار پھلا سوال لنا گیا کہ پھنیاں ملوکس سکتا ہے بھلا سو روپی آلوکس ہے ایسے بکیر ہیں بکیر میں بھی بکیر وہ کہ اللہ توجہی خیب بنا دیں سمجھے گی تو یہ تو یہ ایسا نہیں کہا اور کہاں گلام سے کہ دہا اپنا نینو بھائی ہیں تو حسین انہا گن لی جا وہاں لے گئے تو انہوں نے بڑے میں نے کیا دیا کہ انہوں نے اتنا تو کہ میں بھی چلا اور دیا کہ ایک ہزار بکریاں میرے طرف سے بھی ایک ہزار دیدار کتنے ہوئی دو کلو گوشت کے بدلے میں دو ہزار بکریاں اور پھر ایسا نہیں کہ ہمارا کاکاراں سوگر عبداللہ جعفر جیسے یہ تھا وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بے بھائی موٹا سے مارا دی حضرت فاتمہ دی اولاد موتی ہے سے دی مارا دی موٹا سے عزت ادب مو یہ میرے نے شوالی ہو کہ میرے بے اہزار بکر رہے تو کنوں کی بھائرہ در بے اہزار بکر رہے ہو وہاں بے اہزار دی لالا وہاں بے بھائی تھی آگر بہتی شکتہ لے تو ہمارا موٹا بھائی تھی اگر بھائی تھی کہ تو بہتی بھائی بھائی ہو تو کنوں کی بھائی تھی تو کنوں کی بھائی تھی کھو بھائی تھی سفات کب پیدا ہوئے ایمان کب بنا ایخلاص کب آیا ایمان کب ایمان کب آیا ایک مرتبہ کسی نے ان کا مزاق کیا شو مزاق شکر کبر سے کہ بافورے بات بات بلی عبدالایم نورو باپورے کھاوا رویانا کیا ایبی آدھول آدمار سمجھے کی دی ان کتب تھا مہر بھی نہیں وہ تو گھر چيئے ایبیز آنڈاہ جائے نورو بایان کو علی متک اکوہ ہیں ایبیز آنڈاہ باید آنڈاہ جائے مانگو جائے ایبیز آنڈاہ جائے ایک جائے اکی اکی کسی نے بیرا مزا کیا ہے آپ نے نوکروں سے کھنا جلدی بہت سار میں جیتنے پھولوٹ ہے جلدی لیا ہو اور دستر کھا لگا ہو ہم سب مہمار کو بیٹھا دستر کھا سب کو بیٹھا دیا کھانے کے لئے اور کچھ خندام کو کہا جلدی جی بکرہ بکرہ کھا پھول جلدی تیار کھا چلو تمہیں تو وہ ہے سوہاں مہمار کو بکر کی دیا ہے سو کھا یہ نا یہ تھے یہ صفات پیدا ہوئی کب جب ان پر دین کی مہند ہوئی وہاں تھی تو لوٹنے والے تھے دو آپ کتابوں نے پڑھو آپ جرہ سی بات پر کتر کر جاتے ہیں تیرے اونٹنے میرے اونٹن سے پیادے پانے کیوں پیا بول بس اس پر سالہ سال جگڑے چلتے پھر ہو جاتا تھا ایسے 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 تھیل اندر میں صفات یہ پیدا ہوئے کھلا دیا اور اتنا نہیں وہ گھنے دیے بزا کرے سر اس کا بھی لاکھ کار دیا عبدالعب نے وہ اپنے خودنام سے کہا بھائی اگر آمی دعوت بفور ہے اپنا روج کریے تو جوہ در اپنا تیجوری تیجوری خمہ ہم سے کہنا کہ روج دعوت کریے تو خودنام نے کہا گیا حسنا تمہیں روج دعوت کریے تو اللہ نے بہربانی اسے اعلان کر دیا کہ میں تمہیں روج بفوری بارا گیا کھاوا ہو جو روج دعوت کی دعوت شروع تمہیں خوراوشو کہ نہیں خوراو بلا خوراوشو پھر کر رہا ہے جماعتوں کو کھلا ہو بہنوں کو کھلا ہو بھائیوں کو کھلا ہو گریب اروسی پر عبد دیکھو کہ میں میمن ہوں اور یہ بومن ہے اور یہ بومن کلب اس کو کھلا یہ بھی حضور کا امت ہی ہے کسی بھی یعنی وہ ہمیں ذات نہیں دیکھیں گے ہم سب بسلمان برابر سب بسلمان برابر اللہ کے نظر کوئی نہیں کہہ دے کہ موہ آرم تلو خراب یہ کبھی بس سوچنا یہ تو دنیا میں جو اللہ نے قبائل بنا ہے قومیں اور قبائل لتعارفو بینہم اے دوسرے کو اپس میں پہچان ہو ہماری اس لئے ہے اللہ کے نظر بڑا چھوٹا کون ہے اس کا تھرمہ بیٹر بھی بتا ہے اِنَّ اَكْرَمَاكُمْ اب اس میں سب ذات کی بیٹریں مسلمان لیکن سب کا اللہ ایک ہے وہ لو سب کا ایک اللہ ہے کہ نہیں کہ ڈیسا والوں کا اللہ کہ نہیں ہمارے چھاپی والوں کا اللہ ہے سب کے نبی ایک ہے کہ نہیں بڑھو قرآن سب کا الگ کہ تمہارا الگ سب ہے ایک دن کی بات الگ نہیں ہم سب خزور کے امتی ہیں تو پھر اللہ کے نظر بڑا کون ہے تو پھر کرسی پر بہر گیا تو بڑا ہو گیا ہے نہیں اللہ کے نظر اِنَّ اَكْرَمَاكُمْ اِنَّ اَكْرَمَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَوَاكُمْ یہ ہے اللہ سے زیادہ درنے والا اور اللہ سے در کر خدا کی ماننے والا اور اللہ کی اللہ کی نا فرمانے سے اپنے آپ کو بچانے والا خدا کی قسم یہ سب سے بڑا ہے اگر یہ آجاتا اور یہ پیدا ہوگا دن کی محلس اندر میں جتا اندر میں ایمان بنے گا یہ ایمان اس کو اللہ کی طاعت پر ڈالے گا ایمان اندر میں جتنا بنے گا اللہ کا خوف ڈر تقوی پیدا تقوی کا معنی ہے اللہ سے درنا اور اس کی نا فرمانے سے اپنے آپ کو بچانا یہ اتقا تقوی اللہ کے لئے کیا سب سے بڑا ہو چاہے کوئی بھی فقیر کیوں نہیں ہے لیکن اگر وہ بہت نقی ہیں تو ہم سب سے بڑا ہو اللہ کے لئے کوئی بڑا تو چاہے اپنے آپ کو سیٹ کہتا رہے اللہ کے لئے دیکھ وہ بڑا ہے اس کی عزت اللہ کیا اللہ نے بتا دیا ان اکرامکم اند اللہ اتقاکم تم میں جو زیادہ اللہ سے درنے والا اللہ کی حکم کو کورا کرنے والا خدا کی نا فرمانی سے اپنے آپ کو بچھا لے والا تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے لئے دیکھ وہ ہے اور یہ بنے گا دن کی محنت سے یہ چیزیں اندر میں آتی ہیں اندر میں دل میں پیدا ہوئے دیر حصل میں اس نے جب یہ نے دلوں پر محنت کی اسی دل میں ایمان آئے گا تقویٰ آئے گا ایمان نہیں آئے گا تو مخلوق کا یقن آئے گا جو گرور ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے یہ ایمان کے خلاف ہے ایمان یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے جس کو کہتا ہے لا الہ محمد الرسول یہ ایمان اندر میں آ جائے دل ایمان کے لئے ہے لیکن آج ہم نے دوسرا بھر دیا اندر میں دوسرا بھر دیا ایک بوتل میں کنکر ہے اور اس میں اگر ہمیں اس کے اندر میں اگر ہمیں چانے اگر اندر ڈالنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا بھلو کنکر کو پہلے کھا لی کرو آج ہمارے دلوں میں بھاریا تو گز گئے بھاریا تو سب بھاریا تو ہے اللہ کے سوا سب بھاریا تو ہے سب خدا کا غیر ہے خدا کا ماں سوا ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ جو چاہتے ہو ہوتا ہے وہ اللہ نکل گیا ہے اور غیر اللہ اس کی محمد ہمارے دلوں میں آگئے اس نے نبیوں نے سب سے پہلے دلوں پر محلت کی کہ ساری مخلوق کا یقین نکل جائے اور صرف ایک اللہ کا یقین دے لو کے اندر میں آجائے اور ایسا ایسا کہ وہ طاقت اس کے بول میں بھی ہوتی تھی ہاں وہ اندر میں خدا کی عظمت کتنی آتی تھی بولوں میں طاقت بولوں میں ایک کلہ فتح نہیں ہوتا تھا قلعہ سب سے دل کا لال قلعہ بڑی بڑی دیوارے بوٹی بوٹی دیوارے ہوتی ہے تھا فتح نہیں ہو رہا تھا اب صحابہ کو ایمانی جوش ہے اندر کا اندر میں ایمان بنا ہوا تھا وہ اللہ اکبر اور نعر تکبیل کی جو تکبیل لگا ہے کلہ فٹ گیا کلہ کو فارد دیا اندر کے اس ایمانی طاقت سمجھے بولوں سے کیا ہوتا ہے صحابہ کی جماعت افریقہ کے جنگل میں چلی گئی وہاں درندے شیر بھیڑی پرا جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے صحابہ گئے دل کی مہرزن کی جماعت گئی اور ایک صحابی نے آواز لگایا او جنگل نے رہنے والے درندوں ان کی زبانوں کیا طاقت تھی تم تمہارے مولا کا کتنا جو اڑکا ہے اس کو کہے اے چلا جا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہوں تیرے پہلے کچھ کہا کہ تُو ابھی محمد ہوا نہیں ہے اپنے اوپر تھی محنت نہیں چار مہنے لگا بار بار لگا اندر کا ایمان پہلے بنا سنجھے تو وہ صحابی نے آواز لگے او جنگل کے لہنے والے درندوں اللہ کے نبی کے غلام دن کی محنت کو لے کر آئے ہیں یہاں جنگل کو کھانے کرو اور آج کے بعد اگر کسی کو ہم نے دیکھا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے تو وہاں کی افرقی کہ وہ جنگل کے وہاں رہنے والی بربری قوم تھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ کہ ایک جملے پر اور ایک اعلان پر جاستہ انسل بھی وہ اعلان سمجھ جا رہی ہے جانور سمجھ رہے صحابہ کی اعلان کو اور شیر چیتو ہر ایک جانور اپنے بچوں کو بھومے دیکھ کر بھاگ رہے ہیں یہ دیکھ کر کتنے بربری اسلام میں داخل ہو گئے کتنے بربری اسلام میں داخل ہو گئے ہیں یہ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں پر محنت کی اندر میں ایسا ایمان پیدا ہے اللہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ویسا ایمان تمہیں بنانا ہے خدا کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وہ جیسے صحابہ کراب نے ایمان بنایا تھا ایسا ایمان ہمارا نہیں دنڈی مر دے والا ہاں ہاں تم کٹنگ چٹنگ تھے ہمارے دن کی تو ہمارے ڈیلیوں کی بھی کٹنگ اور کرتوں کی بھی کٹنگ چھٹنگ ارے تو اپنا چہرہ حضور جیسا بنا اگر جو محمد صاحب کلمہ تیلے دل میں اتر گیا ہے تو چہرہ محمد صاحب کیوں نہیں بنتا ہے تیرا مانو ہوا کلمہ بھی تیرے انبندر میں نہیں آیا ہے جس در کلمہ آئے گا تو محمد ہی اپنے آپ کو بنا جائے گا صحیح کے غلط ہے کلمہ نہیں آیا اپنے حضور ہمارے لئے نمولہ ہے ہمارے لئے نمولہ کون ہے بولو ہمارے نبی وہ تو آئے ہم کو جنت کا رصہ بتا رحمت اللہ العالمین سمجھے کے نہیں سمجھے اور قرآن کیا کہتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَانَةُ تمہارے لئے بہترین نمولہ اللہ کے نبی ہے بس تمہیں کیسے شادی کرنا تمہیں کیسے چہرہ بڑھانا اور کیسے بڑھ کپڑا کیسا کھریج رہا بازار میں سے اور پھر اس کی کٹنگ کیسی ہو حضور سے پوچھو بازاری 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 ناشتنے والی عورتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے تو تیری عورتوں کے کپڑا وہ کیا بتائے گی حضور سے پوچھو سعیدہ فاطمہ سے پوچھو عورتوں کے کپڑے کیا تھے پردہ کیا تھا حل سعیدہ فاطمہ سے پوچھو وہ سمجھ میں آتی ہے کلمہ جو اندل پہ اتر جائے گا تو محمد ہی بن جائے گا تیرا رنگ بدل جائے گا تیرا رنگ بدل جائے گا تو یہ نہیں رہے یا تو بدل جائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ابھی تک ہم محمد ہی نہیں بنے کلمہ ہمارے اندر میں نہیں اتر آ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ چار مہینہ اللہ کے راستے میں جائے اور اس کے لئے تو ہماری پوری زندگی ہے کاری چار مہینہ لگوانے کے لئے نہیں آئے ہم ہماری پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا ہے مہت تک ہمیں دل کا کام کرنا ہے مہت تک ہمیں دل کا کام کرنا ہے بس سمجھ میں آتی ہے بھلی نمون اللہ کے رسول صلی اللہ ایسا بن جائے بس کہو کہ ہم کل سے ایسے بن جائیں گے کل سے تو سب بدلنا پڑے گا جوتے بدلنے پڑیں گے سب بدلنا پڑے گا میں سب نام نہیں لیتا پر سب کی بدلنا پڑے گا بدلنا پڑے گا خودو جیسا بننے کے لیے بدلنا پڑے گا کہ نہیں بلو بدلنا پڑے گا تو تو محمد ہی بن جائے گا پھر کیا ہوگا اللہ تیری حفاظت کریں گے کیوں تو میرے میرے محبوب اور میرے حبیب کی لیکل اتار رہا ہے تو نے میرے حبیب کا نباس پہلا ہے چہرہ طرح میرا حبیب جیسا ہے تو اللہ کو اپنے حبیب سے محمد ہے تو حبیب کی حبیب سے بھی خدا محبت کریں گے بات سمجھے حبیب کی حبیب سے ہم اللہ کے حبیب سے محبت کریں اللہ پھر ہم سے بھی محبت کریں نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرو اب نہیں چاہتے اللہ ہمارے حبیب کو محبت کریں تو کہو کہ حضور کے پیچھے چلیں گے قرآن کہتا ہے میں نہیں تمہیں کہو محشباب نونوں کی قرآن بتاؤ میں آپ قرآن کیا کہتا ہے قول اور پھر کیا اللہ نے ہمارے نبی سے کہا اپنی امت کو کہہ دو قل کے معنی اپنی امت کو کہہ دو سمجھے قل کے معنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یہ کہہ رہا دیا اللہ اللہ کے نبی سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم بیرے پیچھے پیچھے چلو میرا چہرہ تمہارا چہرہ میرے کبڑے تمہارے کبڑے میری شادی ویسنی شادی میری بچوں کی رخصتی ایسی تمہاری رخصتی تو مستبی بن گیا کہ تُو اپنی لڑکی کی رخصت دے تو تُو ناشتا ہے اور ناشنے والی بولاتا ہے اور میرے آقا کی یعنی جو دندر کی عورتوں کی سردار فاتمہ ہے ایک باندھی کے ساتھ اس کی رخصت کی کر دی تو تُو اقل من کہ حضور اقل من بول حضور اقل من ہماری اقل خراب ہو گئی ہے کہ حضور کے طریقے میں ہم نہیں چڑھ رہے ہیں ہماری اقل خراب ہے خدا کی قصد ہماری اقل خراب ہے کہ تجھے حضور کا طریقہ پسند نہیں ہے آپ تو سارے نبیوں کے سردار سارے نبیوں کا علم اور آپ کا قرآن ساری کتابوں کا علم قرآن کے اندر میں ہے اور ساری ساری دنیا کی اقل اللہ کے نبی کو دی گئی ہے اس سے بڑا نبی کون ہو سکتا ہے اور اس کے طریقے سے بڑا طریقہ کس کے ہو سکتا ہے اور تو اپنے عمل کو حضور کے عمل سے اچھا سمجھتا ہے تو بولو ہماری اقل نہ گھر بڑ ہے کہ نہیں علاج کرانا چاہیے اور علاج ہمارا یہ دوا خامی نہیں روحانی دوا خامی نہیں چار بہنے فور اللہ کے راستے میں نکل جاؤں نکلو گے نکلو گے ہاتھ میں جاؤ روح کہ دکھ لیں گے انشاءاللہ یہ بجوہ تو کرتا ہے دیئے دکھو نا ہاں پہ لے کر جو خریمت دے جو ہم پھر دیتے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سمجھے تو اللہ کے نبی سے کہلو آیا ہے کیا کہلو آیا ہے قرآن کہتا ہے اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو تو چپ چپ میرے پیچھے پیچھے آؤ چم کروں چم ام چم ام وہ سب چھوڑ دے اگر جنت میں آنا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں خالی امدوں وشوبت کی محبت جیجی لائے ودہ روشیانی مت مر سمجھے گئے لئے سمجھے گئے لئے ہاں تو پھر کیا ہوگا چلو ہم حضور کے پیچھے چلیں گے اے اللہ کے ربی ہم آپ کے پیچھے چلیں گے تو کیا بھی لے گا دو باتیں انہم دو اللہ دیں گے تو کیا ہوگا یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم پھر آگے کیا ہے آگے واللہ غفور اللہ تمہیں دو انہم دے گا حضور پہ پیچھے چلے دو اللہ تم سے محبت کریں گے اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا میرے حبیق کے پیچھے گھر چلے دو بھلا کرو گے سو پیسر چلو گے سو پیسر سر سے دیکھن پیر تک چیک ان کراؤ مرسلہ کے پاس کہ میرے میرے اسلام میں کوئی گھڑ بڑ ہے سر سے پیر آپ کو بہت بتائیں گے اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں فوالرد بتل دےنا میرا اپنے وہ پھلے دے کہ ڈاکٹر بتا ہے بجرد دوں بن گوز بن تری مت کھا جو لابسی مت کھا جو یہ تومت کھا جو اللہ ہم من کلانت رہستاها یہ برارت کا دوس کی تو بات بات دے ہو یہاں بھی موالی صاحب تمہیں کہیں گے یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو تو چھوڑو گے تو اللہ کا محبوب بن جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گی مجھ سے تم سلم ہوئے میں بھی تو والا ازران علی ہوں اللہ مجھے بھی حضور کا اتباہ کرنے والا بنا دے ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت پر مجھے عمل کرنے والا بنا دے ہم سب مہت آج ہیں سمجھے کیلئے یہ کلمہ اندر پہ اترے گا پھر یہ ہوگا ابھی بیرے تمہارے اندر پہ نہیں اتراؤ میں تمہارا بخار کیوں دن میں ایک ہفتہ ہوا تم دعا لائے ہیں پانو پور جا کر دعا لائے ہو لے گا ایرے کہ تمہارا بخار ایسا نیسا ہے آنکھیں بھی لال ہیں ابھی بھی تم کھانا برابر کھاتے دیں کیوں دعا نہیں لائے کہ مجھے بلائے اچھاریس دن دعا لائے ہو چو سا ہے آگی دم بری اچھاریس دن 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 بلو بخار جائے گا بھائی جائے گا بلو وہ تو کنو در تھوڑی اندر اتر دے اور تھوڑی دی سوڑا پرچو پرچو سایدن ملشاہب الحمدللہ پچاس دن کا پرک بڑی دی اللہ ہوگا کہ نیسا ہے وہ تو اندر اتر دے کلمہ بھی اندر اتر دے چار بہینہ پینے بانتنا ہے اندر سب بھائی دے اس کو ڈی خال مفر جا کر دے آتا رہا تو چٹر پیشہ نہیں کھال کر رہا دکان پر قبضہ کر لیا ہے وٹل پر قبضہ کر رہا تو دکان تمہارے کھالو بارو جی ہے تو چٹر لاکھ روپی آتا رہا کھالی 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 تو ہمار چار مئنہ تو مجھے کھالی 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 کھالا بلو آجو بہت صحیح کی غلط ہے تو یہ اللہ ہم سے محبت کر گی اس لئے میرے بھائیوں دوستوں مجھوں کو اللہ تعالی نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا گی خوشنس نہیں بہت ہم سب لیکن حضور کی ریسے تو بن جاؤ میرے دوستوں اور ایک کب بنیں گے حضور والی محلت سے بنیں گے حضور والی محلت اب حضور والی محلت کے لئے اس کو پکڑ لوگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ تم بدل جاؤ گے تم بدل جاؤ گے ہاں اس لئے میرے بھائیوں دوستوں مجھوں ہمارے سامنے ہمارا ایک براز کارنے کا دو تین سال کے بعد اسٹیمتیں ہوا ہے سب بیٹھے رو جم کر کوئی کھڑا نہ ہو بیس اکیس بائیس دسمبر کو اس سے پہلے ہمارا دیسا کا ہوا تھا خبر ہے دیسا میں اسٹیمت میں خبر کر ہم نے ہی کھڑا ہے ہم نے ہی کھڑا ہے کب ستر میں بہت اچھا ہوا تھا بہت اچھی جوادیں بہت شاہرہ لکھتے ہیں بہت پھائینا ہوا تھا اب بی بی تو محلت ہے بہت لکے لئے اللہ کے ربی نے ہم ایک محلت دی ہے دن کی محلت دن کی محلت سے دن سنگی میں آئے گا تم کھیت میں گھو کی محلت کرو گے تو گھو گھر میں باجر آئے گا وہ لو کیا آئے گا تمہارے کھیت ہے زمین ہے باجرے کی محلت ہی اپنے مدب باجر آیا تو گھر میں جو آئیں گے تو جیسی کر دی ویسی بھر دی سمجھے گے دی سمجھے تو ہم سب اگر دن کی محلت کریں گے گھو آئیں گے جو آئے گا بھلو کے آئے گا دین آئے گا ایمان آئے گا ایمان کی محلت سے ایمان آئے گا اور یہ جوک ہو ہے نا یہ تو اللہ برکت کی طور پر دے دیں گے پیچھے پھر برکت کو دروازہ کھول دیں گے یہ تو ہوئی آئیں گے دن کے ساتھ آئے گا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا دنیا کا تو لیزہ میں ہے کہ بکری کے پیر سے بحث کا بچہ پیدا ہوگا بھلو نہیں کیوں ہے تو کیوں جو بھو گئے میرے کا لیکن دین کی محلت کرنے پر اللہ کیا کہتے ولو انہ اہل القرآن اگر یہ گاں والے بستی والے ولو انہ اہل القرآن آمنو واتقو نفتحنا علیہم برکات من السماء والأرض اگر یہ بستی والے اللہ پر ایمان لائے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کو منہ اللہ کے نبی کو منہ اللہ اللہ نبی کو منہ اللہ نبی کی بانی انہوں نے اس کو کہتے ہیں ایمان سمجھے گی نہیں سمجھے اور پھر آگے کیا کہا آمنو واتقو خدا کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ کی ہر چھوٹی بڑی بات مانتا ہے بس یہ ہی تو ہے ایمان تو پھر کیا ہوگا یہ چار مہنے لگانے پر یہ چیز آئے گی نماز آئے گی روضہ آئے گا ذکر آئے گا تو یہ ایمان پر تقوی پر پھر کیا ہوگا وغیر بیرد کے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَلَا ہم اس کے لئے آسمان زمین کے برکتوں کے دروازے ہم اس کے لئے کھول دیں گے اللہ کہہ رہا ہے اور اگر تم نے اللہ رسول کو نہیں پیچانا اللہ رسول کی نہیں مانی حضور جو محنت ہمیں دے کر گئے تھے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جھوپوں پر ہوتروں پر پانکے گلوں پر بیٹھے پر گناہ کرتے ہیں اور ہمارے ہماری عمر برباد اور ضائع ہو رہی بازاروں میں لیکن جس محنت کے لئے اللہ نے حضور صاحبی عمت میں پیدا کیا ہے چار بیجنے کے لئے ہمارے پاس وقت در رہی ہے اور پھر اس کو اللہ روزی تو سب کو لا دیتے ہیں بے ایمان کو بھی دی رہے ہیں سب کو دیتے ہیں کہ دنیدوں کو بھی دی رہے ہیں مچھلیوں کو بھی روزی تو رزق وہ ہے روزی تو وہ سب کو دیں گے سب کو دیں گے اور اس کے پاس روزی آ رہی ہے چاروں طرف سے تو اس کے لئے قرآن کیا کہتا ہے جرا سمجھے گے نہیں پھر اس کو قرآن کیا کہتا ہے یا ایک قرآن کی بھول گیا کہ چاروں طرف سے اس کے پر روزی آ رہی ہے سمجھے گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایک دم سے بقتتن بقتتن اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں سمجھے گے نہیں جب جب فلمہ اتو علا فلمہ نسو یاد آگیا ہے بجا رب فلمہ نسو ما ذکرو بھی فتحلالیہم ابواب کل شی یہ نہیں کہا ابواب رحمتوں کے دروازے کھلے نہیں کہا یا کیا کہا سمجھے ہماری دن کی باتوں کو نماز کو نہیں پڑھتا مسجد سے دور دن کی مہندس سے دور برسب بلا دیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے فلمہ نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شی ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے لوگ سلام ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے مہندس سے دورازے کھول دیں گے مہندس سے دورازے کھول دیں گے اور نماز باباس کچھ نہیں ہے سبیہ نماز باباس کچھ نہیں ہے اکڑ رہا ہے جب اس میں اکڑ پیدا ہوتی ہے اور خوش ہو جاتا ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پر جب اکڑ پیدا ہوتی ہے تو پھر پکڑ آتی ہے اب اکڑ پر پکڑ خدا کیا جاتی ہے سمجھے گئے لیے اکڑ نہیں آئی دی وہاں کہا تو ڈھیل دی حد ایدہ فرہو بیما اوتو اخذنا ہم اخذنا ہم بقتتا فیدا ہم مبلسول اچھا ٹھیک کرو اس کی پکڑ اچھا ٹھیک پکڑ کر لیں گے شو چھو آئے جو آسوڈی دبے مندہ ہٹتا تھے اے جو تجھ کو سمجھاتے تھے تبلیغ والے سمجھ میں نہیں آتا تھا تیرے بان کے نشے میں جوانی کے نشے میں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ وہ ہوا ہے اب یہ ہوا ہے قرآن کہہ رہا ہے فآخذنا ہم بقتتا بقتتا ایک دم سے اچھا ٹھیک ہم اس کی پکڑ کر لیں گے خاندر کوئی خبریں دی ہیں بقتتا ہم اس کی پکڑ کر لیں گے اور ہوش باکتا ہو جائے گا آسوڈی شوڈی اس کی مثال مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام کا سنا ہے دیکھا بھی ہوگا بہت سنے مولانا عمر صاحب مثال دہتے تھے ایک تو چوہے کی دہتے تھے اور کبھی مچھلی کی بھی دہتے تھے پھر بات خطب کر دوں نے چوہے کی مچھلی دو مثال دو بھائی دو مولانا عمر صاحب نے کیا چوہاں گھر میں اچھے کام کرتا ہے اچھے کام نہیں کرتا اور تمہاری دو ہزار کی جانے دو پٹہ اس سے خراب کر دیا تمہاری کیسی ایک ہزار کی رہزائی کو اس نے کاٹ دیا اور کیسی کمبل لائے سے دوبائی سے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے تو وہ تو ہے ہماری ڈاڑوں میں سمجھے گے نہیں سمجھے گھر میں اتنا اکسار کیا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک جانی والا تار والا پینجرہ جاتے ہیں اس میں بوٹی یا اچھا خوشبو والا بھجیاں رٹکاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں ایسی گھر کہ وہ جلدی جہاں گمتا پھرتا ہے بازاروں میں ادھر ادھر ایسی جگہ پر رکھتے ہیں سمجھے کہ آتے ہیں وہ آتے ہیں پھر وہ آتے ہیں یہی ایک کار پیدا ہونا ہے فرمہ نسو مادے ہیں کہ مارا ماتے چھو جانی والا مکان پھر روٹی بھائی مارا پھر روٹی بھائی مقصور کہ مارا ماتے مہدوکو دے ہونو مالی دائی سا اور بزوری کاری رہتا ہے انہا چی مارا پھر بھوٹی بھائی رہی سا سمجھے گئے سمجھے گئے لیکن اس کے موالے کے تبلیگ چو بھلا ہمار ساو کہتے ہیں بھائی رہے ہیں وہ تبلیگ بھائی بیچھا رہے ہیں اللہ اے مددہ جی بھائی ہوں ڈکڑو مددہ جی پہنچ جا رہا خیرہ دارہ ہوں خاتروں سے ستری دا سمجھے وہ کہتے ہیں کہ بھر جانا کہ چم تمہارا کھاؤو سے ہے تمہارا کھاؤو سے اٹھلے تبیلوں کو اللہ بھائی ماما رہے تھا کھاؤو جو تُو دروازم زین تو جو بھومی تر کیے یہ کھٹ لگی تھا ہے تو پھر جانا تبھی فیٹ سی جی پسکے میں یہ بار نیکنی دیں کھو تمہاری موٹی ہو گئی دا ہے پسکہ کھاؤو سے بچے سولان تیاری سے آپ انہنا ہمارے گیاں سے بیٹو بار لے دا ہی تیارا بار کاٹ سنہ پسکے تاریخ کھاؤو لے تو پاسوال نہیں آوی جیو تو تو بھولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن ان لوگوں کو کہتے ہیں اے اللہ کے بندے چار مہینے عشما سے نکل جاؤ مردے کے بعد کبر میں اگر تُنے رمات لائے بھی تو تیری کبر میں آگ جھلائی جائے گی سوپ بچوں ہوں گے یہ بھی ادھر ادھر چکر ماتا کہ چوائے آپ بچوں لگا ہم مالی شاہ بھی کھالی ملن ہم ان کام آوا دیتا لگا سمجھے گے نہیں تو ان چوہوں کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جاؤ جاؤ تمہیں رشی بڑھو سو ہم مالی بوٹی کھاو بلے دیماؤں کرنی جائے سو جاؤں بات نہیں مالی اب وہ اپنی حرکت کر رہا ہے تو بولو کیا ہوگا وہی ہوگا جو وہ کہہ رہی تھے وہی ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا ملنہ نہیں ہماری بھی ساتھ دے لیتے اگر تُن دن پر نہیں چلا بھائی اس دنیا میں اللہ کو پہچانے نہیں اور دن تو آئے گا دن کی محل سے آئے گا تبلک سے آئے گا دن والے محل میں رہنے سے آئے گا اگر تُن یہ نہیں کرے گا پھر موت یہ وقت تا سکتی ہوگی اور کب عذابِ قبر ہوگا اللہ کے ربی خود پناہ مانگ رہے ہیں عذابِ قبر سے کوئی جوٹی چیز توڑی ہے حضرت عثمان گری رضی اللہ تعالی جن کو اللہ کے ربی نے جلیس کی بشانت دی وہ ایسا روت دیتے ایسا روت دیتے اللہ علی ببارک نے کہ اللہ عذابِ قبر سے ہمیں بچا دے راتے سمجھے تو یہ ہے لیکن یہ جس کو مان کا نشاہ ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا باتیں کرتے کر لیا تھا سمجھے کہ دویدہ ہے کہہ کیا کہہ دویدہ ہے دیکھ لے گا پھر تو دیکھ لے گا دیکھ لیا فیرون نے دیکھ لیا قارن نے بھی دیکھ لیا اور ایمان لائے لیکن اب ایمان اس کا ہے اس کی ایمان کا ہے تھا ابھی یہ بھکت ہے ابھی وقت ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے اگر ہم نے اپنے ہماری زندگی کے ہمارے بلاپے کے فیصلے کیے نہیں مرے بلاپے میں توبہ اللہ سے کرنا ہے جوانے میں مجھے توبہ کرنا ہے مجھے اپنی جوانے کو صحیح کرنا ہے اللہ تُس سے کام لیں گے اور خدا کی قسم تیری روزی کا ایک دانہ کم نہیں ہوگا کوئی نہیں کر سکتا کیوں کہ میں تم جب ماں کے پیٹ میں تھے ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہی میں کتنا دنیا میں رہوں گا میں کتنا دنیا میں کھاؤں گا وہ لکھا جا چکا سین ہو گئی وہ تمہارا راشنگ کار تیار ہو گیا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا تمہارے راشنگ کار کو میرے تمہاری روزی لکھی ہوئی ہے تم کتنے جی ہوگے لکھا جائے تکا ایک بیلٹ پہلے تمہیں خدا کی قسم کوئی نہیں مار سکتا پوری دنیا کی داقت مل کر ایک بیلٹ پہلے ایک بیلٹ کے بڑھ تمہاری موت ہے ایک بیلٹ پہلے تمہیں کوئی نہیں مار سکتا سنجھے تو سب لکھا جا چکا ہے روزی پہ تو اوپر سے برکتیں پہلی بیلے کہا کہ ایمان سکو تقوالہ ہو اللہ رسول کی بات کو مانو نا پڑھوانی مت کرو تو کیا ہوگا رفتحنا علیہم برکات من السماعی ور برکتوں کے دروازے کھول جائیں گے اور وہاں کیا کہا اس کے لئے فتحنا ابوابہ کولیشے ہر چیز کے دروازے کھول جائیں گے کھا ہر چیز کے دروازے کھولے اور وہاں برکتوں کے دروازے کھولے سمجھے جاؤ گے چار مہینہ جاؤ گے تو ہر ساتھی بھائی اپنا فیصلہ کرو تین چار سال کے بعد ہمارا استعمال ہوا ہے سب کے تین چار سال کے چلنے باقی ہے میرے دوستوں اپنے اوپر تو رحم کرو کل ہم اکیرے کبر میں جائیں گے اور اس سے تم سے الگ تمہاری بیوی سے الگ تمہارے بڑے لرسک دو نمبر کے ہر ایس سے اس کے سوال اس کے دن کے متعلق کیا جائے گا من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا تو میرے دوستوں اس کی تیاری ہم سب کو کرنا ہے اور اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے چار مہینے اللہ کے راستے میں ہم لگائیں اور ایسا ایمان دین سکھیں کہ ہمارے زنگی بدل جائے اللہ ہم سے لازے ہو جائے اس کے لئے کھڑے ہو کر بتلاو چار چار مہینے کے لئے پہلے تو جتنے بیٹھے ہیں سب جوان پھیسلے کرو مجھے اس شبازی ربی بہت دیر ہے ابھی آپ اپنی ذات کے اعتماد سے دل میں آ رہا ہے خرے ہو کر کہو کہ انشاءاللہ میں چار مہینے کے لئے تو کون پیر کرتا ہے جو پیر کرے گا اللہ اس کی روزی میں مرکتہ فرمائے عمر میں مجھے کتا فرمائے اور اس کے اللہ تعالی اللہ دیکھ سالے اولادتہ فرمائے اللہ تعالی قبول فرمائے اور بلو جذی جذی کوئی نوجوان بیٹھے نہیں کوئی نوجوان اب بولنا شروع کرو چالو اللہ تعالی جو بلل جا رہی ہے ارے کھڑے ہوں گا ہمارا دھانی را بھی کرا ہوگا نیا دیسہ بھی ہوگا جنادیسہ بھی ہوگا سمجھے گی نہیں بلو بلنا شروع کرو بلنا شروع کرو بلنا شروع کرو اپنی تشکیل کرو اپنی تشکیل دل میں آتا ہے کھڑے ہو جاؤ پھر مشورہ کرنا مشورہ پھر کرنا پیدا کرے ہو جاؤ اللہ قبول فرمائے جاوید کر دیوری سے اللہ دن کا دھائی بنائے ان کو سب کا نکلنا آسان فرمائے واہرے واہ بللی جنادیسہ 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 واہرے لو امداد بھائی نے پیل کر دی ارے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی کل کس نے دیکھا ہے کورونا میں کتنے چلے گئے کہ ہم ان کا اعلان بھی نہیں کر سکے ہم ان کی جنازی کی نماز بھی نہیں پڑ سکے واہرے واہ واہرے واہ کھڑے ہو جاؤ موقع ہے میرے بھائیوں کل لو آج آنکھ بند نہیں وہاں تک موقع ہے ہاں کل لو ارے کھڑے ہو جاؤ بچ سوچو یہ تو نقصان کا راستہ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں میں سوچتی کہ کوئی چیزی نہیں ہے تو میرے دوست آنکھیں بند کے کھڑے ہو جاؤ یہ تو اللہ بلا رہا ہے اس راستے پر اللہ کے نبی ہمیں بلا رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ واہرے واہرے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے مال جان میں حصہ تابروں میں برکتہ تا فرمائے تمہاری نوزوں میں برکتہ فرمائے بیماروں کو شفاہ تا فرمائے کھڑے ہو جاؤ یہ سب دعائی اس کے لئے بھی جو کڑا ہوگا کھڑے ہو جاؤ میرے دو تین سال کے چلے باقی ہیں یہ ابھی تک چار مئنے لگے ہی نہیں ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نبی کوئی برباد نہیں ہوگا میں آپ کو گیلنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ گیلنٹی والا راستہ ایسا راستہ کوئی نہیں دوسرا کمے بھی والا راستہ ہے ہاں کھڑے ہو جاؤ جس کے دل میں آتا ہے کھڑے ہو جاؤ آو کھڑے ہو جاؤ مجھ سو جاؤ مجھ سو جاؤ بیج کو اندر مجھ رکھو سڑ جائے گا نکال دو دل میں آ رہا ہے میں انشاءاللہ اللہ تمہیں اللہ تمہارے نکال دا سال پر پائیں گے کھڑے ہو جاؤ اللہ سانگھ جس کے دل میں تو کھڑا ہو جاؤ لیکن ایک بات ہم سے وائدہ کرو جب تک دولہ وہ سب بیٹھے رہ رہا ہے کرو یہ کتنا تو جائے گا وہ جس کی مقدر میں ہے جو اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے جائے گا کرو بولو بولو اور بولو اور بولو اور بولو یہ جوان بہت ہے جوان مجھے بہت پسند ہے بھائی اپنی جوانی بڑی کی امتی ہے میرے بھائی لگا لو اللہ کے دل پر لگ اللہ کے ربی خوش ہو جائیں گے جوانی گناہوں میں برباد ہو جائے گی کھڑے ہو کر بکھلا ارے میرے بھائیوں ابھی تک زندگی میں دین نہیں آیا اور سوچتے کھڑے ہو کر بکھلا کھڑے ہو کر بکھلا اللہ قبول فرمائے اللہ اللہ بدد فرمائے کہاں سے بھائی 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 کھڑے ہو یہ بہت سے کے دلوں پہ آتا ہے بچارے گھبرا دے بد گھبرا ہوں ہمارا اللہ بہت بڑا ہے تم نے ایرادہ ظاہر کیا اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور اللہ کیا کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم تو میری دل کی بدد کرے گا میں تیری بدد کروں گا اللہ کہہ رہے قرآن میں کہہ رہے تو کھڑے ہو جو اللہ کے ساتھ پر بھروسہ کر گے اور بڑا بتا ہو بتا ہو بتا ہو بہت سارے جوال بیٹھے ہیں اس طرف بیٹھے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر کوئی تھوڑا سا بچارے کے گندے پر ہاتھ اس کو حمد آ جائے وہ کبھی کھڑے ہونے کے عادت نہیں ہے لیکن اگر تمہارے جیسا بھائی کھڑا ہو جائے اللہ کے بندے تم کو کتنا سواب ملے گا ارے وہ اگر حلاجہ کر دیا کندی پر ہاتھ رکھنے سے محبت سے دو بال کھوگے تمہیں چار مہینے کا سواب مل جائے گا چھپ کیوں بیٹھے ہو چھپ تمہارے دو بول سے ہمارا سب کا کام ہے کھڑ میرا کام نہیں ہے یہ تشکیل کرنا اللہ کے بندے سے اللہ سے جوڑنا ہم سب کا کام ہے اب تھوڑی دیر ایسا کرو کوئی کھڑا نہیں ہوگا بھائی کوئی کھڑا نہیں ہوگا دعا تک کھڑی ہمیں اتنا کہتے ہیں تو پانچ پانچ ساتھی ایک کھلکہ بناو کھلکہ بناو اور ایک تو پوچھو مو بھائی بھائی تیرا کب وقت آیا ترسلے چار میں نے تو اس کو محبت کے ساتھ کھو رسول اللہ رمائیں گے ابھی اب جار جار گم جل تھوڑی دیر کے لیے ہماری بدل کرو اب تھوڑی گم جل بدل کرو مارے بھائی اپنے پانچ پانچ کے ہلکے بلا دو پانچ پانچ کے پانچ پانچ کے ہلکے بلا دو آجاؤ ادھر آجاؤ پانچ پانچ کے ہلکے بلا دو بھائی تب ہی دو بجوہ میں بھائی بیٹھو کوئی جائے نہیں اور ایک دوسرے کو پوچھو محبت انشاءاللہ بھی نمائیں گے دیکھو آپ محبت سے کہو گے ابھی نمائنا شروع جائیں گے تشکیل کے علاوہ کوئی دنیا کی بات نہ ہو بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو تشکیل کے علاوہ جیسی کوئی بات ایمان کو بولو نماز کو بولو دین کو بولو اللہ بولو رسول بولو بھائی ہمارا بھلی شب بیٹھا دی پار جیسی کیا لرہی دیکھو گبہ پر ہتم کو گبہ پر ہتم کو کوئی بھائی دی دی انشاءاللہ بولو کس ہلکے سے کھڑا باتا ہے ماشاءاللہ پوشو محبت کے ساتھ کھڑا کرو ابھی نمائیں گے انشاءاللہ امید اللہ کی دات سے خبینہ میں کھلے وہ کلام لکھا دو اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ایسا بہی دو ایسا بہی دو اور بولو دیکھو اللہ مانے لگے ماشاءاللہ نہ مانے لگے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ زیادہ مرتی اللہ اللہ کے مندے تم سے کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ اللہ تمہاری لاز رکھیں گے تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری انشاءاللہ لاز رکھیں گے بلو 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 کل کس نے دیکھ رہا ہے کچھ مکڑی کرنے ست کہتا ہوں میں تمہارا گھر کا ماحول پر برکتیں آئے گی ست اب دیکھو گے چار مہینے میں دیکھو گے کر لو ریت کر لو میرے بھائی کا نام بھی یلوس نبی کا نام ہے نبی تو دن کی بیند کے لیے آئے تھی یلوس تو نبی کا نام ہے یلوس بھائی کرو کچھ بھی گلے گا نہیں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے مال جان میں برکتہ فرمائے والا بلو لا مانے لگے مالی صاحبو ارے باتیں مت کرو نام آنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ انوز بھائی اے انوز بھائی مطبع لو بھائی نیت کرو کی انشاءاللہ دارو اندر بیٹ اندر راکھو پرو اللہ تمہارا نکلنا آسان فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ پوری جماعت بلائے گا اپنے ساتھ انشاءاللہ اور بلو اور بلو اور بلو جم کر تشکر کرو بھائی اسی لئے ہم سب آئے ہیں دنیا میں ہم کو حضور کے امت میں اسی لئے بھیجا ہے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے لگو ماشاءاللہ ارے دو جوانکہ راملی کو آل آسان ہے پہل آ لکو رمضان بیٹ حسان ہدایت بیٹ الانٹی ہدایت بیٹ او بھائی ہدایت ہدایت چاہیے کے نہیں نیت کو کھلو ساتھ بیٹ اللہ قبول فرمائے اللہ بہت تک تمہیں رب بٹھائی جن کے راستے پر اللہ چلاتے رہے تمہیں ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے اللہ وہ کالی ٹوپی جانب یہ کینہی بولتا ہمیں دین آیا اللہ قبول فرمائے دیکھو جم کر بیٹھو آج تو چاہے دس بجے بے ہمارا کام پورا کرو آج تو ہمارے سب کا کام ہے اور بولو اور بولو بولو بھائی بولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارے ایتا مارا بہتو بہت شند ہے بولو بھائی بولو لوگ کھڑا ہو رہا ہے دوسرا کو ہرے کھڑا ہو جاؤ بولو یہاں سے نام نہیں آتا کیوں ہمارے تشکیل والے کمزورے اقبل گم جاؤ مجمع میں نہیں تھے لگا سب کو کھڑا کرو ایک کھڑا ہو گیا سب کھڑے ہو جائے گی آ جاؤ سوہد سوشائٹی سے جوالی جوالی سب جوال کھڑے ہو جائے گی یہ چشمی بانا چشمی بانا اس کو کھڑا کرو چشمی بانا اس کو کھڑا کرو چشمی بانے کو اس گوالی سے کھڑا ہو جا اللہ قبول کرے بلو میرے بھائی کل کس نے دیکھا ہے کل کس نے دیکھا ہے ان کی لکھا دیا ان کا باقی ہے کھڑے کرو ان کو کھڑے کرو بلو 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 جب کر بیٹھو آپ دن کا کام کر رہے ہیں اللہ کو بلو سمجھے ایمان کو بلو تو ہمارا ایمان بھی بنے گا کھڑا کرو کھڑا کرو کھڑا کرو کھڑا ہو جانے امران جائے امران کا لڑکا کھڑا ہو جا بیٹا کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا ماشاءاللہ کھڑا ہو جا ماشاءاللہ بھائیو بولو بولو ایک وقت آئے گا کہ ہم کلمہ بھی نہیں بول سکیں گے اور ہمارے ماشاءاللہ ہمیں کلمہ پڑھاتے ہوں گے تو ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے اس سے پہلے پہلے بھائی کلمہ کی محلت کرو ہاں ایمان کی محلت کرو اس سے پہلے بولو بھائی جوانو بولو ایک ایک ایمان والا قیمتی ہے ایک ایمان والا پری دنیا سے جزا قیمتی ہے ہاں بولو قیمتی ہے ہمانے Dude أحوают انجھ راز کی گیا ہمہ ہیں عرگوں ہم ، ایک Bareی پہلے ما Sm ڭ Wheels ژŷ ٹھ ڝ گ ڤ ژھ ڤ ڌ ژ موسیقی 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 ایسا ہی طریقہ چاہاں اللہ با صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم اللہ مبارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے ہم مسجد میں بیٹھیں ہمارے نبی اگر ہمارے لئے تقریف برداشت نہ کرتے تو ہم تک کلمہ دن نہ آتا اللہ کے نبی نے ہمارے لئے اتنی تقریف برداشت کی کہ کسے نبی نے نہیں کی اپنے دنیا میں دن پہنچا دیا اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہاں میں اللہ کے نبی کا ہم جتنا شکر ادا کرے کب ہے اس لئے خوب کسرت سے حضور صلی اللہ علیہ السلام پر دروش شریف پڑھنا چاہیے ہمارے نبی کا احسان ہے ہمیں احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے پڑھو گے دروش شریف پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لو اللہم صلی اللہ علیہ محمد نبی لومی ایک درود آپ کو بتا دو پھر آگے کی بات کروں وہ کرو گے پڑھو گے اس کو پڑھو گے اور فائدہ ہمارا ہوگا فائدہ ہمارا ہے ایک درود حدیث پاک میں آتا ہے چھوٹا سا ہے ہر ایک سیکھ سکتا ہے ہر ایک پڑھ سکتا ہے جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ دس تصمیح اگر وہ درود پڑھ لیا تو اس میں حضرت علیہ السلام راوی ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہزار مرتبہ درود پڑھنے والا مردے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا پھر موت آئے گی وہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں آدمی کبھی اپنے گھر میں بار بچوں کو بھی سکھا دے کبھی نہیں چھوڑنے کا اور یہ مہینے میں چار مرتبہ چار جمعہ چار مرتبہ پانچ جمعہ پانچ مرتبہ کرو گے بتاؤں چار مہینے آدھو گے کیبت تو چار مہینے دہنی پڑے گی اس نے تو دی ہے ابھی جس نے نام نہیں لکھایا وہ بھی مہینے تے لگو گے نیشیبہ تک اور اپنے اپنی بسلیوں سے جماعت مکمل بناو گے اپنے اپنی بسلیوں سے بتاؤں دلو چھوٹا دلو دے آجنا سکھلو بیوی کو سکھا ہو بچی کو سکھا ہو بچی کو سکھا ہو جمعہ کے دن پڑو ایک ہزار مرتبہ جوالتی سباسی شام تک ایک ہزار مرتبہ براک رو تو وہ اپنے چکانے برنی سے بہنے جمعہ کے دیکھنے کونسا چوتے دلو اللہمہ صلی علا محمد نبیل امی اللہ ما صلی علیہ محمد نبیل امی اللہ ما صلی علیہ محمد نبیل امی تو ایک اضمار پڑھ دو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت آئے گی تو پہلے اللہ تعالیٰ تم کو اپنا جنرلیت کا ٹھکانہ دکھائیں گے کون پڑھے گا بھلو سب پڑھوگے اپنے بالبچوں کی بھی پڑھاؤگے بہت فائدہ ہوگا ہمارا فائدہ ہوگا اچھا بھائی ایک تو یہ کرو کہ جتنی مسجد والے ہیں کھڑے ہو کر کہو سب آپس میں مشورہ کر کے ایک آدمی نہ کہے جتنی مسجد والے ہیں آپس میں مشورہ کر کے تمہارے مسجد کی اطرہ میں ہماری جابِ مسجد ہے کتنے مکان ہیں تمہارے مسجد کی اطرہ کتنے ایک سو نوے یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے رحمت اللہ کی قبر بھر دیں ہمارے تاریخ کے والد صاحب وہ مانا اسمہ اسمہ کی دن کہتے ہیں کہ مانی صاحب ہماری مسجد نے پندرہ سولہ سال ہو گئے ایک جماعت نہیں نکلی اور یہ اسمہ کی ہماری مسجد سے کھڑے آٹھ جماعتیں چار مہین نکل گئے اللہ نے نکالے نہیں نکالے آٹھ جماعتیں ایک ایک مسجد سے نکلی اور ہمارے پرے ڈیسا سے کھڑی اب یہ اسمہ تین چار سال کے بعد کروڑنے کے بعد ہوا ہے اب سب حضرت آپ کو ساتھ دوگے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ میں ہمیں ہر مسجد سے بڑی مسجد سے دو اور چھوٹی مسجد سے ایک جماعت ہر حال میں دہنی ہے آپ تیہ کرو گے تو اللہ بھی تیہ کرے گا کہ میرے بندوں نے میری دن کی محنت میں تمہاری بندت کے لئے تیار ہوں اللہ ہماری مدد کریں گے اب کھڑے آپ کو پک کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ ملا کر آپ ارادے کرو ازائم کرو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے کہنا شروعو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے کہو اور پھر محنت پر کل سے محنت پر لگ جاؤ بسم اللہ سلسائی دیوالے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے لکھوانا شروع کرو ہماری یہ بیمان مسجد رسالہ مسجد ٹاٹھ والی ابھی چھڑنی بات تو ابھی دعا ہوگی ساتھوں کے محنت ازائم کرو انشاءاللہ ہم کل سے محنت ہم شروع کر دیں گے یہ جاتے ہیں اپنے ساتھوں کے ساتھ دیٹھتے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں مکان کس رہے ہیں بسم اللہ سوسائیٹی کے طرح پر ہانسو آئے 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 دیکھو شرم بھی رہی آتی تینو علیکم محنت چالو یا لگا لگ جماعت بنا دے کی تین جماعتیں نیت کرو تین جماعتیں انشاءاللہ دیں گے اور محنت کرو میں اپنے کبھت گوشی ٹھیک ہے دیکھو تین جماعتیں بسم اللہ کی تین جماعتیں سوسائیٹی سے بسم اللہ تین جماعتیں سوسائیٹی والے دیں گے انشاءاللہ والے والا قبول فرمائے آج سے محنت شروع کر دو دیں گے اللہ کسے مکان ہیں ایک آوان مکان ہے ایک آوان اے بھائی اے بھائی اتنی بڑی دنڈی بار سے ہوں ایک آوان مکان میں سے پانچ جماعتیں بن سکتی دس دس کی کم از کب ایک کی نہیں ہے کرو ایک کی نہیں کرو بھائی کرو اللہ اللہ مدد فرمایا سال ملو اللہ 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 جنسی بلو بھلری بلو بھلری کی دو بسلی دے جانیلا بلو جنسی بلو بھائی 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 محمد مجید ایک دو گے اے تو اللہ سال کر رہے بھائی اور بلو اور بلو اور بلو اور بلو اور مسائدید والے دھرے رہ کیوں نہیں بلتا آئیو بھائی ہے کہ نہیں بھائیو سب توہدری بہت ہے سب توہدری سب توہدری چلہ اللہ قبول کر آئیو 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 اور اکبری یسر کان ہے ہمارا یسر اکبری تو بہت مضبوط ہے ایک جماعت کھلو اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے آج سے محنت شروع کر دو دعایو محنت کرو اور ایک جماعت ایک ناچالہ بلو بے مسجدوں سے ایک جماعت تو تیار ابھی یہاں نمائے ہاں اب ہوا دو جماعت بلڑی سے اللہ آسان فرمائے قبول فرمائے آپ سب کی رضو بے اللہ برکتہ فرمائے ہاں اور بلو اللہ آسان فرمائے قبول فرمائے اور بلو بہی اور بتا ہے بہی ساتھی بتاؤ 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 بہی ساتھ بہی ساتھ بہی ساتھ بہی ساتھ مساجدوانے بلو پھر انسانہ نماز کھڑے ہو جائے گی آج مرزو کا وقت ابھی دیا جائے گا آپ کو بھائی بتاؤ جو مساجد رہ گئی بتاؤ جلدی سے جو مساجد رہ گئی ہے بتاؤ اللہ صال فرمائے قبول فرمائے فرقی مساجد رہ گئی ہے یہ نواپورا مل سب کی ملی ہے کتنی جو مساجد رہ گئی کتنے بکان کتنے ہیں تین جماعتے دو تین جماعتے یہ یہ سارت تیار ہو جانا ہے تو تین جماعتے بن سکتی ہے لو کی نیت کرو دیکھیں اللہ بدد کرو جتنے زیادہ جائیں گے دندار بردیں گے سمجھے ہاں آجاو بھائی آجاو بھائی آجاو دور شریف پھر سے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد ربی لبی و علی و سلیم تسمع آجاو بھائی آجاو آجاو رون فاکروا کی تار سے رون فاکروا سے کی تار سے ناپٹی جو چوہیس پچیس دن کبھادی یہ نو موئے لکھائی سے آجاو قریب آجاو بھائی اب دعا ہو کے قریب آجاو بھائی قریب آجاو آجاو بھائی اپنی اپنے آپ کو بدل دے کے فیصلے کرو میری بات سمجھ میں آتی ہے بھائی اپنے کو محمدی بناو اس سے کیا ہوگا محمدی اگر اپنی شکل بھی بنا دینا تو اللہ ہم سے محبت کریں گے اگر کہو تو ایک ایک نبی کی مثال دے دو آپ کو اگر کہو تو کہو تو کہو لگ موڑا ہوتا ہو دعا کرا لے کہے دو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجدہ دیا تھا اب لکڑی ڈال دینا بہت بڑا اصدحہ بن جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام تو فیرون کو سمجھانے کے لئے بھی کہو اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَوْا اپنے دنڈہ سے کر گئے سمجھے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ جادو کر رہا لکڑی دیچے ڈال دینا بڑا اصدحہ بن گیا تو اس نے کیا کیا فیرون نے محسر کا بادشاہ کافر موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے ربی ہے اس نے عید کا دن تیہ کیا کہ میرا ملک میں بہت بڑا جادو کر رہا ہے جادو کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام عید کے دن سارے ملک مصر کے جادو اگر اگر باست کریں پندرہ ہزار ستی ہزار اتنے جادو کر جبا ہوئے یہاں موسیٰ علیہ السلام اب اتنے جادو کر پورے ملک مجمع کتنا آیا ہوگا وہ آج گٹ کٹ کھلائے تھے کیسے لوگ نماز بھی بھول گاتے ہیں اب بہدہ نمائے تھے ان کا ایک نا بینا تھا اس نے کہا کہ بھئی پوچھ لو کہ بھئی بھوستہ تم پہلے دعوت چلا آتے ہوگا ہم سلا ہوئے تھوڑا اکنام کیا ہوئے آپ نے کہا تم پہلے چلا ہو اب دوسرا یہ جادو کر رہا ہے کیا کہ سب کافر تھے جادو کر رہا نے کیا کیام کیا تھا اس بچے جیسا لباس بنایا تھا کھڑا ہو جان کتنا پیارا بچے یہ لباس پہنا اس بچے لباس ہے یہ سنت لباس ہے اللہ کے نبی بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے اللہ بھی محبت کرتے ہوں گے کلان میں کہا نہیں اللہ ہمارے سب بچوں کے ایسا لباس بنا رہے ہیں بڑے چھوٹے سب کے جو پتمنٹ پہلتے ہیں ان کے بھی ہاں سب کے اور حضور کا لباس ہمارے پاس آجائے ہمارے بذوقوں کا لباس ہمارے پاس آجائے اللہ والوں کا لباس کیوں دوسروں کو لباس پہنتے ہوں اُن پر خدا کی لعنت ہے اور ہم ان کے جیسے ہیں ہمارے پر بھی جائے تو نماز میں کیا ہے اب میں کیا کہوں یہ بات غیر المغذوب علیہم وَلَدْلَلِنِ اِلَّا ان کے راستے پر ہمیں مت چلانا ہم سب کہتے ہیں نماز میں اور ہر رکعت میں ہر نماز کی ہر رکعت میں فَرَدْ وَجِبْ سُنَّتْ سُنَّتْ مَوْقَدَا غَرْمَوْقَدَا تَحْتُ الْوُبَسْجِدْ اشْرَاقْ چَاشْتْ سب نماز میں کیا کہتے ہیں غیر المغذوب علیہم وَلَدْلِنِ کیا مطلب اس کا اے اللہ یہ یہود و نصارہ تیرے اور تیرے نبی کے دشمن ان کے راستے پر ہمیں مت چلانا ان کا لباس ہمیں مت پہنانا مغذوبِ مغذوبِ علیہم کیا مطلب جن پر خدا کی لانت اور غضب ناصل ہو رہا ہے اللہ کی نا فرمانی بل ان پر خدا کا غضب ناصل ہو رہا ہے اور وَلَدْلِنِ یہ عیسائی گمراہ ہو گئے ایک اللہ کی جگہ تین اللہ بنا دیئے انہوں نے صحیح ہوگی گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر مر چالا اور ہم نماز کے بعد لباس ان کا بوشت ان کا یہ ان کا شادی ان کے طریقے پر تو بلو اللہ کی رہبت اللہ ہم سے محبت کریں گے نہیں کریں گے سیزی بات ہے اگر اللہ کے رسول سے اللہ کو محبت ہے اب بس یہ بات میں پوری کر کے بعد بڑھتی رہے گی تو بوسیٰ علیہ السلام ایسے لباس میں تھے تو وہ تو اللہ کے لبی تھے وہ تو پگڑی باندھی ہے جببہ پینا ہے میدان میں حساس میں ہے تو وہ جادو کریں سمجھے کہ یہ بھی جادو کر موسیٰ بھی اور ہم بھی جادو کر سورو ہمارا لباس بوسیٰ جیسا بناو تو انہوں نے بھی پگڑیا باندھی اور ایسے جببے پینے اور آئے میدان میں تو کتابوں میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو ہدایت اللہ نے شادہ فیرون سے مقابلہ تھا بھئی ہدایت نہیں ہدایت فیرون کو ملنی چاہیے تھی کیونکہ سارے جادو کروں کو اللہ نے مسلمان ملا دیا سب جادو کروں کو مسلمان ملا دیا کیوں؟ ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب کا حلیہ خریب بنایا تھا خریب باہر سے حلیہ بنایا تھا تو اللہ نے کہا کہ تم سب میرے محبوب کی جیسی شکل بنایا ہو اور اندر میں کفر کی شرک کی مرتی کی گندگی لے یہ میں برداشت نہیں کہنا ان کی دلوں سے کفر سن کر نکال کر اللہ نے ایمان بڑھ دیا ان کے دلوں کے اندر اتنی پر تو ہم تو اللہ کے حبیب تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نبی ہیں اگر تم اللہ کے حبیب کی نقل کروگے کیا خیال ہے اللہ تم سے محبت نہیں کریں گے بلو نہیں کریں گے کہو کہ انشاءاللہ حضور کے پیچے چلیں گے چہرہ حضور جیسا بنائیں گے رباس کل سے حضور جیسا میرے بچوں کا بھی اور پردہ میرے گھر میں انشاءاللہ زندہ کروں گا نماز میرے گھر میں زندہ کروں گا سمجھے اس کا نام دین ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفی کریں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک اللہم بارک على محمد اللہم بارک على محمد اللہم حبیب ایلیل ایمان وزیینہو فی قلوبینا فکر ریحی لیلیل کفر ورفسکر ولیسلات وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الزائدین وجعلنا من المتقین وجعلنا من المخلصین اللہم آیندھا لاتراوة الکران والذکرکا والشکرکا وحصل عبادتی اللہم اینا نسللوکا الہدا والتقا والعفاف والغناء اللہم اینا نعوذ بکا من الشقاق والنفاق والسوئید اخلاق اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے ہماری بغفرت فرما دے ہم گنے گار ہیں مولا ہم گنے گار ہیں مولا تیرے حبیب نے فرمایا کن لوگ کو مخطہ ہو مولا ہم سب گنے گار ہیں معافی کے لئے تنے پہ جبا ہوئے ہیں معاف کر دے ہم سب کو معاف کر دے ہم سب کے گناہ معاف کر دے جتنی بھی گناہ کہے تو معاف کر دے تو بڑا معاف کرنے والا ہے اے اللہ تو بڑا معاف کر دے تولے تو سو خون کرنے والے کو معاف کر دی یا اے بولا تو ہم سب کو معاف کر دے گناہوں سے پاک کر دے ہمارے زنگیاں بدل دے اللہ حضور کو نامنا بنا دے حضور کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ اللہ کے حبیب سے سچی محبت نصب فرما آپ کے لباس سے آپ کے چہرے سے آپ کی بحجت سے آپ کی ہر عدا سے آپ کی نماز سے ہمیں سچی محبت عطا فرما دل پر چلنا ہمارے لئے آسان فرما دل کی محنت عبالے لئے آسان فرما اے اللہ تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما موت تک دل کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے دل بندوں نے تیرے راستے میں تیرے بھروسے پر چار چار بہنے کے ارادے کیے ہیں اے اللہ تو ان کی روزوں میں برکتا فرما وقت پر سب کا نکلنا آسان فرما ان کی روکا وڑوں کو دور فرما اے اللہ ان کے بچے بچوں کو دندار بنا ان کی روزوں میں برکتا فرما جو بھی علاقہ کرے اللہ سب کی تم اغفرت فرما دے سب کی روزی و برکتہ فرما دے اشتباع تک اپنی اپنی مسجدوں کی طرح میں خوب محلت کرنے کی توفی قطع فرما نمازوں کا احتمام کرنے کی توفی قطع فرما رازوں پہ اٹھ کر اے مولا تس سے مانگنے کی توفی قطع فرما تس سے مانگنے کی توفی قطع فرما تیرے اللہ کوئی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا اللہ پوری امت کو صرف تس سے مانگنے کی توفی قطع فرما اور تیرے ہی سامنے صرف سر جھکانے کی توفی قطع فرما آج تک کہ ہمارے قصروں کو معاف فرما دے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما پوری شہر پر اپنی راہ احمد متوجہ فرما دے اللہ تمام مسلمان خوصوصاً نساء نساء کے میں جتنے مسلمان مردہ اور عرق کمزور بضبود ہے سب کی مغفرت فرما دے اللہ سب کی ایمانوں میں جینا پیدا فرما دے سب کی ایمانوں کو بضبود بلا دے تیرے راستے میں اللہ نکلنے کی توفی قطع فرما گرگر میں نماز دین زندہ فرما اپنے قلب سے برے بولا تم ہماری دعاوں کو قبل فرما ربنا تا قبل مننا انکا انتا سمیع ورحلیم وطبالینا انکا انتا تواب ورحیم برحمتکو یا اللہ